پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسیمبلیز آف کورٹ چرچ کے پی کے چیئرمن پاتری ہنوک ہشمت کی جانب سے کرسیمس یومی ولادت مسیح کی حوالے سے اسیمبلیز آف کورٹ چرچ پشاور کلیسیا کے خاندانوں کے لیے سینڈے سرویس اور کرسیمس لنچ کا انقاط کیا گیا جس میں دو سو پچاس سے زائد کلیسیا کے خاندانوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور سنڈے سکول کے بچوں ایجی یوت کے لڑکے اور لڑکیوں اور خواتین منسری نے مقرف ٹیبلو پیش کی اور ایجی کوائر کی جانب سے کرسیمس گیرل اور مسیحی گیت پیش کیے گئے اور ملک پاکستان میں آمن سلامتی کے لیے کلیسیا نے شہمان کو روشن کیا اور ملک پاکستان کی حکومتوں پاک فوج کانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکمرانوں کے لیے خاص طور پر دعا کی گئی اور شیئرمن پادری ہنو کشمت کی جانب سے بچوں میں کرسیمس کے تحائف تقسیم کیے گئے اور ملک پاکستان کی خوشیوں کو منایا گیا کرسیمس کی تقریب اور کلیسیا سے خطاب کرتے ہوئے شیئرمن پادری ہنو کشمت نے تمام ایجی کی منسٹریز اور سنڈے سکول کے بچوں کی حوصلہ افضائی کی اور کلیسیا کو کرسیمس کے مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرسیمس کی خوشیوں کو بانٹنا چاہیے جیسے یسول مسی نے اپنے پیار کو ہم سب کے ساتھ بانٹا اس موقع پر نائب کے ڈپٹی ڈائریکٹر راہیل امیر اکلیتی یوت منسٹر خیبر پکتن خواہ نے بھی خصوصی شرکت کی اور مذہبی سیاسی سماجی اور پادری صحبان کسیر تداد میں شریک ہوئے